ویلکم باک ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی باہر اویلو بل کی خصوصی نشریات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین سلسلہ ہے علم و آگہی کا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہے یہ آل پرائیویٹ سکولز آل پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ اسسوسیشن سندھ کے جانب سے پیش کیا جاتا ہے اور خاص طور پر یہ سیگمنٹ جو ہے یہ جو ہمارے طالب علم ہیں ان کے اندر مقابلی کی ایک فضاء قائم کرنا ان کے اندر ایکسٹرا کریکلر ایکٹیویٹیز کو جاگر کرنا اس لیے یہ سیگمنٹ ہم نے رکھا گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری ساتھ دو مہمانان بھی موجود ہیں اور ان کا تعلق شعبہ درس و تدریج سے ہے میری جو پہلی مہمان ہیں ان کا تعلق کیسٹون اکیڈمی سے ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی ڈیریکٹر اور پرنسپل سنہ ایلیاس اسلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میڈم اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیریٹیج پبلک سکول سے میسیس ازرا کمال اسلام علیکم میڈم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میڈم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے اب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے سکول آپ کا جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے جی سب سے پہلے تو شکریہ ہمیں اس فورم پر بلانے کا اور تو یو تو میٹرو ون اینڈ تو آل پرائیوٹ سکول اسوسییشن اب دیکھیں الحمدللہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے ہنڈ پرسنٹ سکول کو ریگلر اوپن کرنے کی تو انشاءاللہ فیزز میں ہم بھی کھول رہے ہیں اور بائی ٹوینی فیفت آف اکٹوبر ہمارا بھی ہنڈ پرسنٹ آٹینڈنس کا ریشو بڑھ جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اچھا ہیریڈیج پبلک سکول سے نزیز ازرا کمال صاحبہ آپ مجھے بتائیے کہ بچوں میں سب زیادہ توجہ کس چیز پر دی جاتی ہے ان کی نالج کو بڑھانے کے لیے ان کے آئی کیو کو بڑھانے کے لیے یا انہیں نسابی چیزیں یاد کرانے پر ہم لوگ تقریباً سب آئی کیو کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے تاکہ نالج بھی آئے اس میں مطلعہ یہ نسابی کے ساتھ سا ہم لوگ آئی کیو اور نالج دونہ چیزیں کرتے ہیں اچھا کیسٹوڈ ایک ایڈمی جو ہے میڈم سنہ یہ میٹرک سسٹم پہ ہے یا نہیں اٹس ان او لیویل سکول اٹس ان او لیویل سکول ٹوٹلی او لیویل سکول جی جی کامریج سسٹم فالوگ اور یہ نرسری سے سٹارٹ ہوتا ہے کس جگہ واقع ہے آپ ہمارے ماشاءاللہ سے دو کیمپسز ہیں ایک جو جونئر کیمپس ہے وہ بہدربات پہ ہے اور جو ہمارا سینئر کیمپس ہے وہ پی سی ایچ اس بلوک ٹو پہ ہے جو سینئر کیمپس ہے وہ پی سی ایچ اس بلوک ٹو پہ ہے پی بلکل نرسری کی پنیچر مارکٹ پی سی ایچ اس گرل سکول کالج سارے ایک ہی اتنے بہوڑ میں ہمارا لگتا ہے میڈم ذرا سا ہریٹیج پبلک سکول کے بارے میں بتا دیئے کہ کہاں واقع ہے یہ نورٹ ناظر والے ہیں اور یہ ہمارے سکول کو تقریباً چالی سال ہو گئے ماشاءاللہ سے پہلے اس کا نام ہاروڈ پبلک گرامر سکول تھا لیکن سپریم کورٹ کی وجہ سے جو ہم نے نام چینج کر رہا ہے تو ابھی اس سال ہم لوگوں نے ہریٹیج سکول اچھا یہ ہاروڈ پبلک گرامر سکول ہے اور کیمری سسٹم فالو کرتے ہیں نہیں ہم لوگ میٹرک سسٹم اچھا آپ میٹرک سسٹم میں ہیں ٹھیک ہے اچھا میڈم صاحب بتائیے گا ہنڈیٹ پرسنٹ حاضری کے بعد واقعی سو فیصد بچے آ رہے ہیں یا ابھی دیکھ نہیں آئے ہیں نہیں نہیں الحمدللہ بلکہ ہمارا سینئر کیمپس ہم نے تو جب اناؤنسمنٹ کری تھی تو آلڑی فیزز میں بلانا شروع کر دیا تھا تو بچوں کی تو ہماری ہمیں روزانہ آلموست نائنٹی نائن پرسنٹ ٹیچرز اور پیرنٹس میں نہیں ہے بلکہ سٹوڈنٹس میں بھی بہت ہاتھاک ہے بکہز وہ اتنا ٹائم آپ جب ایک ایک ہوم آئیسولیشن انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی سوشل بانڈنگ بچوں کا جو ایک روٹین ڈے کا ہوتا ہے ان کا وہ بلکل بلکہ ہم تو ایک سوشل کنیکشن وہ ٹوٹل رابطہ ٹوٹ گیا تو آئی ٹھنک بلکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بلکل ابھی بھی نائنٹی نائن تک ہماری اٹننس جا رہی ہے اور اس کے بعد تو الحمدللہ یہ تروجیکٹری کنٹینیوڈ رہے گی میڈا مزرہ یہ بچوں کی ایس او پیس کیسے فالو کی جاتے ہیں ہم لوگ کافی حد تک ایس او پیس کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ہماری ماشاءاللہ سے ہنڈر پرسن بچے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کے آگے ہیں ہماری ریگلر کلاسیز چل رہی ہیں ہمارے آلٹرنیٹ نہیں چل رہے ہیں ہم لوگ ریگلر کلاسیز سے ہی ریگلر کلاسیز آپ کی تمام کی اب تو سارے ہنڈر پرسنٹ پر آ گئے ہیں میرے فال میں بچے میڈم سنہ بچوں کی ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز کیلئے کیا کیا جاتا ہے اصل میں ہمارا جو سکول ہے ہمارا موٹو یہی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو کو کرکلر اور ایکسٹر کرکلر پر بہت دھیان دینا ہوتا ہے بکرزی وہی بات ہوتی ہے کہ نساب تو ہر سکول کا ایک ہی ہوتا ہے it's about how you implement it you have to develop a well-balanced personality تو ہمارے سکول میں الحمدللہ مختلف کمیٹیز بھی ہیں جس میں لٹریچر کمیٹی ہے درمائٹکس کی کمیٹی ہے میوزی کی کمیٹی ہے پھر ہمارے مختلف سپورٹس ہیں جس میں ہماری فوٹبال ٹیم بھی ہے کرکٹ بھی ہے دونوں کیمپسز میں ہمارے سویمنگ پول ہے تو پول کی بھی وہاں پہ ان کو ٹریننگ آفٹر سکول دے دی جاتی ہے آفٹر سکول پھر دیورنگ سکول ٹائکونڈو تو ہمارے اس میں بلکل نرسری سے ہم بچوں کو بیلنس لے کے جلتے ہیں ایکیڈیمکس بھی کو کرکلر کو کرکلر چلیں ماشاء اللہ دو بہت اچھی بات ہے میں نے اب ہم بڑھنا چاہیں گے آج دو مقابلے کروائے جائیں گے ایک تقریری مقابلہ ہوگا اور ایک ناد کمپیٹیشن ہوگا تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اپنے تقریری مقابلے کی جانب اور ہماری پاس دونوں سکولوں کے دو دو بچے ہیں ہیریڈیش پبلک سکول سے بھی بچے ہیں اور کیسٹون ایکیڈمی سے بھی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیرڈ منٹ کا وقت چونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس پیچ میں ڈیرڈ منٹ کا وقت ہے پہلی بیل ایک منٹ پہ بجائی جائے گی دوسری بیل ڈیرڈ منٹ پہ بجائی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو شکریہ کہہ دیا جائے گا جو پارٹیسپینٹ ہوں گے سب سے پہلے میں ہیریڈیش سکول سے جانیا شہباز کو دعوت دوں گا جی تانیا شہباز آئیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے معزز ناظرین و سامین السلام علیکم آج میری تقریر کا موضوع ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں حضور سر برے کائنات خاتم النبی جین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرہ سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پچھا گیا آپ کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہیں جس کی نظیر عزل سے ابت تک ممکن نہیں آپ بے مثال نیر آزم ہیں جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجود دات عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے اسی طرح آسمان روحانیت کا نیر آزم انسانوں کے قلب و نظر کو منور کر رہا ہے اس نیر درخشاں نے کفر و زلالت کی تاریخی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا اور دھندلکیوں کو ختم کر دیا جو انسانی دین و قلب کا احاطہ کیے ہوئے تھے آپ وہ عظیم انسان ہیں جن سے زیادہ کسی کی تاریخ نہیں کی یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نے ان سے زیادہ اپنے خالق کی تاریخ بھی نہیں کی اور جس کی تاریخ خود رب کریم کرے اور اس پر درود و سلام بھیجے اس سے بڑھ کر کون سے شخصیت ہو سکتی ہے ٹھیک بیٹا شکریہ کرنا چاہیں گے وقت آپ کا محدود ہے آپ تشریف لے جا سکتی ہیں ہم نیکس پارٹیسپینٹ کو دعوت دیں گے میں یہاں یہ بتاتے چلوں کہ پیپر ریڈنگ کو ذرا سا ہم کنڈیم کرتے ہیں تقریری مقابلے میں اگر بچوں کے اپنے پوائنٹس سامنے آ رہے ہیں وہ فلودی تقریر کی جا رہی ہو تو اس پر زیادہ مارکس دیے جاتے ہیں بہرحال تانیہ شہباز تھی اور اب میں فیضان شاہ کو دعوت دینا چاہا ہوں نہیں بلکہ میرے خیال میں آمنہ شوکت ہیں ہمارے ساتھ جو کہ کیسٹون اکیڈمی سے ہیں آمنہ تشریف لائیں اگر تقریر یاد ہو تو کوشش ہے کیجئے گا کہ فلودی تقریر کریں تسکین دل اور جان ہے درود اس پر کے جس کا نام تسکین دل اور جان ہے درود اس پر کو جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے السلام علیکم میرا نام آمنہ شوکت ہے میں کیسٹون اکیڈمی میں ہم جماعت کی طالبہ ہوں مجھے آج جس روایت پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ سیرہ تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدر و معزز سامن و حاضرین حضور کی زندگی یہ ایک کھولی کتاب ہے جو کبھی بھی ہم لوگ کو غلط راہ پہ نہیں لاتی اور وہ کھولی کتاب ہے قرآن مجید بلکہ حضور خود ہی ایک چلتی پھرتی قرآن ہے میں نبی کے اندر ثقافتی جیسے ابوبکر صدیق بن گئے میں نبی کے اندر دالتی جیسے عمر فاروق خالی بن گئے میں نبی بہادرت ہے جیسے علی شہر خدا بن گئے میں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے نبی میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے وہ ہر کمار رکھ دیئے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء میں فرطن پائے جاتے تھے میں نبی کے اندر آدم کا کل تھا میں نبی کے اندر یوسف کا حسن تھا میں نبی کے اندر یاہیہ کی پاکدام نہیں تھی میں یہ کہتی ہوں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اس کو پاکدام نہیں سے محبت نہیں اس کو ثقافت سے محبت نہیں اس کو صداقت سے محبت نہیں اور اس کو اس سے محبت نہیں ان کو انسانیت سے محبت نہیں اور اس کو انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ وحشی درندہ کرائے گا وہ بجلی کڑکا تھا یا سوتے ہادی وہ بجلی کڑکا تھا یا سوتے ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی جو نہ تھا خود راہ پر دوسروں کا ہاری بن گیا جو نہ تھے خود راہ پر دوسروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا شکریہ سبان بہت بہت شکریہ آمنہ شاکت ہماری ساتھ تھی کیسٹون اکیڈوی سے اب میں دعوت دینا چاہوں گا ادنان خان ہریڈیش پبلک سکول سے ادن خان ادن خان ہریڈیش پبلک سکول سے جی کس شان سے اللہ نے اتارے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں آج آپ کو سیرت النوی کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں سیرت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایزا موضوع ہے جس پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں نبی تشریف لاتے رہے مگر سرزمین عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے اس وجہ سے یہ خطہ برائیوں بدکاریوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا جگہ جگہ بدپرستی ہوتی تھی ایسے ہی موسم بھار کی ایک دل آویس اور نورانی صبح تھی جب رب الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پورے عرب میں خوشحالی ہو گئی چودہ صدیان گزننے کے بعد اب اسلام پندروی صدی میں داخل ہو چکا تھا لیکن دنیا کو اور خود عالم اسلام کو علوم نبوت کی یعنی نبوی رشدہ نظام معاشرت سیاد کی بالکل اس طرح ضرورت ہے جس طرح ظہور قدوسی کے وقت تھی جس دن اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نازل ہو تو وہ عید کا دن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائش ہمارے لئے عید کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترین شخصیت کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا وہ اپنی طرف سے نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجتے رہے آج دنیا میں پاکیزی اور نیکی کی جو شوائیں پائی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی ہیں شکریہ بہت شکریہ عدن خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب میں کیسٹون اکیڈمی سے ہانا زیشان کو بلانا چاہوں گا ہانا زیشان تشریف لائیں بیٹا آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب جنابِ صدر اور معزز سامعین السلام علیکم میرا نام ہانا زیشان ہے اور میں کیسٹون اکیڈمی سے جماعتِ حشتم کی طالبِ علم ہوں میری آج کی روایت کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہوا تو ہر طرف اندھیرے کا راج تھا جہالت کا دور دورہ تھا اور منافقت تھی اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے کائنات میں نور بکھرا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پر بہت تکالیف اور دشواری سے دوچار ہونا پڑا پر وہ اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹے اور ایک دن اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں پھیلا دیا پہار اور اجار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سرِ تسلیم خم ہو گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور صلی اللہ رحمی نے مشرقینوں کے دلوں میں بھی گھر بنا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرورِ کونین رحمت اللہ العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیگر مذاہب کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا سب سیاہ میں آفتاب لے آیا جہاں پر کترہ شبنم کو بھی ترستے تھے جہاں پر کترہ شبنم کو بھی ترستے تھے وہ کترہ برائے سراب لے آیا شکریہ بہت اچھی آپ نے بہتر تقریر کی سائیں گے کہ تانیہ شہباز جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آئی ہیں تانیہ شہباز تشریف لائیں آج کے اس مقابلے میں تانیہ شہباز آئی ہے مزیدار حلیم کی جانب سے آپ کو بیٹا اس طرف سے ہیں یہاں کھڑی ہیں آپ کو مزیدار حلیم کی جانب سے یہ گفت دیا جا رہا ہے تینکیو اور ہانا زیشان جو ہیں یہ فرسٹ نمبر پر آئیں جو نے ابھی تقریر پیش کی بیٹا بہت اچھی تقریر کی اور امپروف کر رہا تو اور زیادہ ترقی کریں گے ٹھیک ہے تشریف رکھیں ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنے نات کمپیڈیشن کی جانب فیضان شاہ کیسٹون اکیڈمی سے ہیں فیضان تشریف لائیے ایک سے دو شیر آپ نے سنانے ہیں وقت محدود ہے جی سلام علیکم میرا نام محمد فیضان شاہ ہے میں کیسٹون اکیڈمی میں جماعت حشتم کا طالب ہوں زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام مکین و مقام تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں جاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے زمین و زمان مکین و مقام تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے تشریف رکھیں جی اب میں دعوت دینا چاہوں گا انوشے زبیر کو ہیریٹیج پبلک سکول سے انوشے تشریف لائیں سوی فی سرکار سی جب چہیرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ یہ بتا تُو نے تو دیکھا ہے انہیں اے حلیمہ یہ بتا تُو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے تجھ سے میرا محبوب لپتتا ہوگا سبحان اللہ تشریف رکھیں والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما سما جانا یا در پہ بھلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اب میں دعوت دینا چاہوں گا مریم فاطمہ کو ہیریٹیج پبلک سکول سے ان کا تعلق ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی ساتھت حاصل کریں گی موسیقی موسیقی ہیری بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدم بھٹک جائیں گے جزاک اللہ اچھا قصدم نہیں ہوتا قصدن ہوتا ہے بیٹھیں تشریف رکھیں ناظرین میں اس تتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انوشہ زبیر جو ہیریٹیج پبلک سکول کی ہیں تشریف لائیں بیٹا آپ دوسرے نمبر پر آئی ہیں اچھی انداز میں آپ نے پیش کی بیٹھیں اور فیضان تشریف لائیں کیسٹون اکیڈمی کے فیضان بیٹا بہت اچھا انداز آپ کا بہت خوبصورت آواز ہے بیٹا یہ آپ کو توفہ دیا جا رہا ہے آپ پہلے نمبر پر آئیں کیسٹون اکیڈمی سے بیٹھیں تشریف رکھیں سنہ علیہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عزرہ کنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے علم آگاہی کا ناد کمپیٹیشن تقریری مقابلے کا اپنے خطام پر پہنچتا ہے یہاں میں ایک وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے ہیں میٹرون نیوز کی خصوصی نشریات رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم